موسیقی اسلام علیکم سٹوئنٹس خانس اکیڈمی میں آپ تمام طلبہ کا خوش آمدید ہے نوی جماعت کے علم ریاضی حصہ دوم میں ہم مسلس بنانا سبق پڑھ رہے ہیں سبق نمبر چار جس میں اب ہم مشکی سٹ 4.3 کرنے جائیں گے امید ہے آپ نے اس سے پہلے جو ہم نے مشکی سٹ 4.1 اور 4.2 کے جو سلوشن ڈالے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہوں گے آپ کو چینل کی جو پلیلسٹ ہے اس میں مل جائیں گے اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہندسی عمل نمبر 3 آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر پچپن پر یہاں پر بتایا گیا ہے یہ آخری مطلب ٹاپک ہے اس سبق کا اس میں بتایا گیا کہ مسلس کا احاطہ اور قائدے پر کے دونوں زاویے دیے ہوں تو مسلس کس طرح سے بنایا جاتا ہے یہ ہم کو اس سیکشن میں دیکھنا ہے اس ویڈیو میں سیکھنا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اردن بلدن بچوں میں شیئر کیجئے اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو دیکھیں بچوں مثال میں کیا دیا گیا ہے کہ مسلس ABC ہے جس میں احاطہ دیا گیا ہے احاطہ مطلب تینوں زلو کی جمع کتنا دیا گیا ہے ABC جمع 11.3 اس میں زاویہ B 70 دیا گیا ہے اور زاویہ C 60 دیا گیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلس ABC بنائی ہے میں اقدم شورٹ کٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس چیز کا ہمیں استعمال کرنا ہے یا جس طریقے سے ہمیں بنانا ہے وہ ہے بائید داخلہ زاوی کے مسئلے کی بنیاد پر ہمیں اسے بنانا ہے جو بھی ہمیں دیا گیا ہے زلوں کا مجموع 11.3 اس کا سب سے پہلے ہمیں قائدہ کھیچ لینا ہے جس طرح سے یہاں پر بتایا گیا ہے قائدہ آپ کو بنانا ہے یہاں پر مراحل آپ کے سامنے ہے 11.3 قائدہ PQ کھیچ لینا ہے جس طرح سے آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں پھر نکتہ P پر رکھ کر جو آپ کو زاویہ دیا گیا ہے جو زاویہ B ہے آپ کو دیا گیا ہے ستر دیا گیا ہے سوال میں تو ستر کا آدھا کتنا ہوتا ہے 35 ہوتا ہے تو آپ کو P پوائنٹ پر 35 اینگل لے کر مارکنگ کرنی ہے اور ایک شوہ کھیچنی ہے یا لائن بنانی ہے پھر اسی طرح سے زاویہ C جتنا سانٹ دیا گیا تو سانٹ کا آپ کو آدھا کر لینا ہے یعنی تیس ہوتا ہے آپ کو پوائنٹ Q پر رکھ کے لیف سائٹ سے مارکنگ کرنی ہوگی اس طرح سے آپ کو مسلس بن جائے گا اور پھر بعد میں آپ AP اور AQ ان دونوں جو زلوں کے امودی ناصیب آپ کھیچیں گے تو جو امودی ناصیب آپ کو اس جو PQ کو جہاں پر کٹ کریں گے ان کو ہم پوائنٹ B اور C دیں گے اور پھر اس طرح سے A کو B سے اور A کو C سے ہم ملا لیں گے تو ہمارا جو مسلس ہے وہ تیار ہو جائے گا تو کچھ اسی طرح سے آپ کو بنانا ہے چلیے آئیے شروع کرتے ہیں تو دیکھیں اچھو سوال آپ کے سامنے ہیں جو ہم نے پڑا تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ مسلس کا احاطہ A B جما B C جما A C دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر ہم سب سے پہلے 11.3 پہلے قائدہ لے لیں گے سب سے پہلے قائدہ بناتے ہیں 11.3 کا کافی مطلب بڑا یہ قائدہ ہے یہاں سے شروع کرنا ہے اس طرح سے 11.3 بڑے ہی دھیان سے آپ کو یہ مارکنگ کرنی ہے اس کا نام ہم کچھ دیر کے لئے پی کیو دے دیتے ہیں اس طرح سے 11.3 ہم نے لے لیا اب A B C جب ہم بنائیں گے تو ہمیں جو کرنا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ B اگر اس جانی باتا ہے تو B زاویہ 70 ہے تو 70 کا آدھا کتنا ہوگا 70 کا آدھا ہوگا 35 تو ہمیں چاندہ یعنی جو ہمارا پروٹیکٹر ہے یعنی D ہے اس کو یہاں پر رکھنا ہے پوائنٹ پی پر اس طرح سے اور 70 کا آدھا 35 یعنی اس طرح سے یہاں پر 35 کی مارکنگ کرنی ہے زاویہ 35 درجے کا زاویہ مارکنگ کرنا اور اس طرح سے اس کو آگے شوہاں کو بڑھا لینا ہے اس طرح سے آپ نے بنا لیا اور زاویہ 60 دیا گیا آپ کو تو 60 کا جو آدھا ہوگا وہ 30 ہوگا تو اس طرح سے 30 کی مارکنگ آپ کو یہاں پر کر لینا ہے کیوں پر رکھ کر تو زاویہ 30 جو ہے یہاں سے جب ہم گینیں گے تو 30 دیکھو یہاں پر آئے گا بہت ہی دھیان سے لینا ہے آپ کو اب scale کی مدد سے یہ point سے گزرتا ہوا دیکھیں اب یہ point ہمیں مل چکا ہے یہاں پر اس طرح سے مان لیجی یہ point ہمارا وہ a بن گیا ہے اب یہ a p اور a q یہ دو جو زلے بنے ہیں ہم اس کا امودی ناصر کھچیں گے امودی ناصر کھچنا آپ کو آنا چاہیے اب تک ہم نے جتنے بھی سوالات آپ کو حل کروائے ہی سبق کے اس میں امودی ناصر کھچ کر آپ کو بتایا ہے دیکھیں سب سے پلے ہم a p کر کے استعمال کیجئے اب p پر رکھیں گے ان دونوں کتات کو ہم cancel کریں گے کٹ کریں ایسے اور پھر ان دونوں کتات کے جو نکات ہے ان دونوں کو اس طرح سے ملا لیں دیکھیں یہ امودی ناصر بن گیا ہمارا یہ اس طرح سے اب aq کا بھی امودی ناصر کیجئے point q پر یہاں پر ہم برکار کنوں پر رکھیں آدھے سے زیادہ ایسے ایک قطع اوپر کی جانت ایسے کریں اور ایک قطع نیچے کی جانت اس طرح سے کریں دھیان دیجئے کہ کون سا قطع کس کا ہے مل نہیں چاہیے اور نہ کنفیوز ہو سکتے آپ یہ سے اس کو کٹ کریں اور اس کو اوپر سے کٹ کریں گے ایسے طرح اس طرح سے قطع ہو جائے گا اب ان دونوں کو ملا لیں گے دیکھیں اس طرح سے امودی ناصر بن گئے یہاں پر بھی ایسے اب ان دونوں امودی ناصر نے پی کو جہاں قطع کی تو ہم اس پوائنٹ بی دے دیں گے اور اس پوائنٹ سی دیں گے پوائنٹ بی اور سی دینے کے بعد ہم اس طرح سے اس کو ملا لیں گے پوائنٹ اے کو بی سے ملا لیں اور پوائنٹ اے داخلہ زاویہ ہے یعنی ان دونوں کا مجموع ہے مان لیجی اگر یہ 30 ہے ہم نے جو لیا تھا 35 ہے 35 ہے 35 ہے 70 ہو جائے گا بی داخلہ زاویہ کے مسئلے کے مطابق یہ کیا ہو جائے گا 35 35 ہو جائے اور یہ ٹوٹل اس کا 70 اس طرح سے ہم نے یہ زاویہ 30 لیا تھا اور یہ بھی ہم 30 ہو جائے گا 60 جتنا ہمیں زاویہ 60 تو داخلہ زاویہ کے مسئلے کے بنیاد پر یہ مکمل ہوتی ہے اسی طرح سے آپ مشکی 4.3 کے تمام جو 3 سوالات دیئے گئے ہیں بلکل ویسے ہی آپ کو بنانے ہیں سب سے پہلے آپ قائدہ لیا کریں گے جو بھی آپ کو سوال میں زلہ دیا گیا ہے یا احاطہ دیا گیا ہے اسے آپ قائدہ بنا لیں گے اور قائدے پر دونوں جانب جو زاویہ ہوں گے اگر زاویہ بی اس طرف لینا ہے تو اس کا آدھا حصہ یہاں پر لیں گے اور جو مارکنگ ہوں گے اس طرح سے اس پوائنٹ کو پوائنٹ اے دے دیں گے یا مسلس کا راست جو ہوگا وہ دے دیں گے اور پھر بعد میں ان کے دو جو زلے ہوں گے ان کا عمودی ناصر کیشنگی اور عمودی ناصر قائدے کو جس جگہ پر کٹ کریں گے وہ مسلس کے دو باقی کے راست نہ ہوگے اور اس طرح سے آپ ملا لیں تو جس طرح سے ہم نے آپ بتایا بائی داخلہ زاوی کے مسئلے کے مطابق دو مسلس کے اندر دو زاویوں کا مجموع ہے زاویہ یہ ہے بائی داخلہ زاوی کے مطابق بلکل اسی طرح طرح سے اسی پر مبنی آپ کو 4.3 کے سوالات ہے وہ آپ کو حل کر رہے امید آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا ایسے مزید تعلیم ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے شنل پر بنے رہیہ اور دیکھتے خانس اکیڈمی شکریہ